پھر جماعت و دعویٰ کے سروراہ حافظ سعید کو دہشتگردی کے الزام میں ساڑھے دس سال قید بول گئی ہے حافظ سعید پر کتنے مقدمات ہیں کبھی پاکستان کا اساسہ قرار پانے والے حافظ صاحب کیوں مشکلات کا شکار ہیں اور ان پر کتنے مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے کتنے مقدمات باقی ہیں ان مقدمات کا ایف ای ٹی ایف سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے حافظ سعید صاحب پروفیسر حافظ سعید کو ایک اور مقدمے میں ساڑھے دس برس قید کی سزا ہوئی ہے ان کے ساتھی پروفیسر زفر اقبال اور یحیاء مجہد کو بھی ساڑھے دس تس سال کی قید ہوئی ہے اور پروفیسر حافظ عبد الرحمان مکی کو چھے ماہ قید ملی ہے جیمیتر بنلا صاحب اس فیصلے کے حوالے صاحب کیا کہیں دیکھیں جی حافظ سعید صاحب کی جو شخصیت ہے ان کو ایک طبقہ احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور خاص طور پر انہیں کشمیری مجاہدین کے لیے بڑا کام کیا ان کی اخلاقی سیاسی مدد کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ سعید کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو گئی ہیں حافظ صاحب کو یا ان کے ساتھی ہیں یا مجاہد یا دوسرے لوگ ان کو سزا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے مسلسل پر اپنگنڈا کر کر کے کر کر کے اب پیچھلے جو دس سال پاکستان پہ گزرے تھے نا وہ آپ نے کچھ تو اوباما نے لکھ دیئے خیالات سامنے آگئے یہ جو دس سال اٹینور تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا تو اس میں ایسی کتائیاں ہوئیں کہ ہماری سفارت کاری چپ رہی خاص طور پر نواز شریف کے دور میں تو جس کو مرضی انڈیا نے دہستگرد قرار دلوا دیا کبھی وہ بہاور پر والے جو صاحب تھے ان کو کبھی حافظ سعید کو اور انٹرنیشنلی کہلوا دیا اب چونکہ جب انٹرنیشنلی آپ کو دہستگرد کہا جائے تو ظہرہ یہاں بھی مقدمے بنتے ہیں اب اس مقدمے کا فیصلہ ایک جاج صاحب نے کیا خصوصی عدالت کے جاج نے کیا وہ جو سزائیں ان کے دین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف اپیل تو ہو سکتی ہے مگر قانون کا احترام بھی کرنا چاہیے یعنی ان سزاؤں کے ذمہ دار بھی نواز شریفی ہے نواز شریف اس لئے ذمہ دار ہے کہ نواز شریف نے جب حافظ سعید صاحب کو میں نے ارز کیا نا کہ انہیں ایک بڑا خاص طبقہ جہاد کرنے والا طبقہ بہت پسند کرتا ہے تو نواز شریف صاحب لوگوں نے یہ کیا کہ جب حافظ صاحب پر انڈیا الزام لگا رہا تھا یہ نواز شریف لوگ چپ رہے جب حافظ صاحب کا مقدمہ وہ انٹرنریشنلی لے کر چلا گیا یو این میں اور حافظ صاحب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا اب دیکھئے پہلے نواز شریف ان سے ووٹ بھی لیتے رہے اب پھر انہوں نے دو اٹھارا کے الیکشن میں ملی مسلم لیگ کے نام سے تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو سزا ہوئی ہے ایک پاکستانی جاج نے دی ہے میں عدالتی فیصلوں پر تو زیادہ تب سے نہیں کر سکتا لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ اپیل میں جا سکتے ہیں وہ حافظ صاحب جولائی دو ہزار انیس سے گرفتار ہیں ان پر چار مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں اور ان پر اکیالیس فارٹی ون اکیالیس مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں چار مقدمات کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے چوبیس مقدمات جو ہیں ان کے بھی فیصلے ہو چکے ہیں جبکہ دو فروری کو اسی جاج جناب عرشد بھٹا صاحب نے دو کیسز میں ان کو گیارہ سال قید اور تیس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں دہشتگرد قرار دیے گئے اور اس وجہ سے بھی یہ سارے مقدمات ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی ایف ایٹی ایف سے بھی کوئی تعلق بن رہا ہے بلکل بن رہا ہے جی کیوں نہیں بن رہا دیکھئے ایف ایٹی ایف کے ہم نے ستائیس میں سے بائیس نقاط پر عمل کیا تھا پانچھے رہ گئے اس میں سب سے بڑا تھا منی لانڈرنگ دوسرا وہ مقدمہ کرتے تھے کہ آپ دہشتگردی کے خواف لڑتے ہیں آپ کی قوم آپ کا افواج قربانیاں دیتی ہے لیکن وہ جو حافظ سے ہی دہشتگرد گئے اس کا کیا کیا تو وہ جوڑ رکھا تھا ان سے تو آپ میرا خیال ہے سزا ان کو ہو گئی ہے ان کے ساتھیوں کو بھی ہو گئی ہے تو آج جو ہماری لبرل کلاس ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہو گئے سوشل میڈیا پہ مگر میں سمجھتا ہوں بھارت میں بھی تو بہت خوشی ہوگی نا جھافظ آپ کو سزا ملنے پہ لیکن پاکستان میں ظاہر ہے جو لوگ ان سے محبت اقیدت رکھتے ہیں انہیں دکھ ہوا ہوگا مگر یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کا ہمیں قبول کرنا چاہیے اور یہاں دیکھئے جو کشمیر کے حوالے سے بات ہے کون سا پاکستانی ہے جو کشمیر نہیں چاہتا ہر ایک کشمیری خود کشمیری بھی لڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو یو این کے احترام میں رکے ہوئے ہیں ہم ورنہ پچھلے سال ہمارے جو جہاز اڑانے والے لوگ ہیں انہوں نے انڈین آرمی چیف بپن راوت کو کر لیا تھا قابو اور بتا کے چھوڑا صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے کہ جنابے والا یہ ہم آپ کو مار سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑتے ہیں اور یہ وائرس جو ہے یہ سرتی میں زیادہ اٹیک کرتا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو دیکھئے نزلہ زکام خانسی سردیوں کی علامت ہے سانس رکتا ہے لوگوں کا پھر ہم نے پودے ایسے لگا لیے جو سانس کو اٹا خراب کرتے ہیں دیکھئے ہمارے پنجاب میں پیپل کا درخت بہت ہوتا تھا پیپل کا درخت چوبیس گھنٹے آکسیجن دیتا ہے اور اس پورے خطے میں جو چونکہ ہندو اسے دیوتاؤں کی طرح یاد کرتے تھے دیوی اور دیوتا کے نام سے تو وہ پیپل کو دیوتا کہتے تھے کہ دیوتا چوبیس گھنٹے آکسیجن دیتا ہے ہم نے اس کی جگہ سفیدے لگا دیئے ہم نے چائنیز شیطود لگا دیئے ہم نے کینیڈا سے پودے لگا دیئے ہمارے اپنے پودے تو رہے نہیں ٹالی ہوتی تھی اکر ہوتے تھے ٹالی کی اکر دریک بورڈ یہ سارے ہمارے ختم کر دی وہ تو پھر میرا خیال ہے جو بلینڈ ٹریز لگ رہے ہیں اس میں شاید لگنے ہوگا پتہ نہیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے ماہرین ہیں پودوں کے شاید وہ بھی توجہ نہیں دیتے ہمارے سائنس دان جو ہے نا یہ نباتات سے مطلقہ وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں بہتر کرتے ورنہ یہ سڑکوں کے کنارے سے فیدہ لگا ہوتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا پانی بہت پیتا ہے لکڑی اس کے کسی کام نہیں آتی چھاؤں وہ نہیں دیتا اور پانی پی جاتا ہے زمین کا اور ہمارے ہاں تو زیادہ برانی زمین ہے برانی زمینوں کا سارا پانی سفیدہ پی گیا ہے خیر ہم بات چونکہ کرونا پہ کر رہے ہیں یہ درختوں کی طرف چلے گئے کرونا میں دیکھئے پاکستان میں پہلے کی نسبت کرونا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اب لوگوں کو چاہیے اور یہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ لوگوں پہ رحم کریں ترس کھائیں لوگوں پہ اس لیے ترس کھائیں کہ دیکھئے پورا یورپ دکانیں بند کر دیتا ہے پانچ بجے نارمل روٹین میں عام ویڈاوڈ کرونا کوئی کرونا نہ بھی ہو کوئی وبا نہ بھی ہو یورپ پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے بند ہو جاتا ہے یہ مسلمان ملک ہے حکم بھی ہے مضبن کہ سورج چڑھتے کاروبار شروع کرو اور سورج گروہ ہوتے ختم کر دو یہ تاجر ہمارے کیا دولت کے پیچھے پڑے ہویا دیا دی رات کو دکانیں کی کھولنا چاہتے ہیں ملکل صحیح لیے یہ تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی اگر دکانوں کو کھولا جائے اور غروب ہونے کے ساتھ ہی بند کر دیے جائے تو انرجی بھی بچ سکتی ہے اور رات کی سردی شدت سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ سورج گروہ کھولا جائے اور 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 جائے